عمران خان صاحب بی بی بھولے تو ہیں اتنے نہیں بھولے ہوتے تو وزیراعظم نہ منتے وزیراعظم ہونے کے لیے بہت علاقیاں بہت حشیاریاں چاہیے ان کا جو پریڈکٹبل بیہیریئر پیٹرن اسٹیبلش حامل ہے کہ جب ان پر اٹیک ہوتا ہے تو یہ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں کل یہ ریپورٹ آئی انہوں نے کور کمیٹنگ کی اپنی میٹنگ نہیں بلائی وقلا کا حجوم اپنے ارگرد بھی کٹھا نہیں کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے آج پاک پتن بھی گئے ہوئے تھے تو روحانیت کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے دبارہ دیکھئے یہ بات غور طلب ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دل سے سمجھ رہے ہیں کہ اب بخت دبا ہے یعنی کہ شفاہدی کو جیسے عام طور پر ڈاکٹر کہنے رجوع دعا کرو اللہ کرو ایسے خط کا دیکھو نا ایک دیکھی ایک ہوتی ہے نا سٹیٹیجی ایک اسٹیبش پیٹرن ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی یہ بات کہے گا تو آمیر اس طرح ریئٹ کریں گے you know it very well you know about me as well یہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی پرسنیلٹی ہیں تو ان کا ہمیشہ یہ ہے کہ ان کی اپروچ رہی ہے فاس بولر والی کہ انہوں نے اگر ایک گین پھینکا اس میں اس نے چوکا لگایا تو انہوں نے یا تو اس کو بم سر مانا یا ٹک کر کے یا اور کر کر کے تو وکٹ لینی ہے انہیں غصہ آتا ہے کل سے یہ دھیمے ہیں انہوں نے بجائے وہ کلا سے عقل لینے کے اپنی کور کمیٹی سے کوئی وزدم لینے کے انہوں نے پہلے روحانیٹی کا لگوایا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بعد پھر وہ پاک پتن بھی تشریف لے گئے اس سے پہلے بھی جب وہ کبھی گو مگو کی حالت میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم بننے سے پہلے بڑی دیفکلٹ حالات میں گئے تھے جب انہوں نے پھولوں کو یہ کیا تھا ابھی وہ سپرچلی جو ہیں اپنے آپ کو چارج کر رہے ہیں اب how will he react it will be very understanded یعنی interesting مگر i don't know if you can predict that but at least میں تو اس سے پرشان ہوں جو ہماری حکمران اشرافیہ سے خواہ وہ اپوزشن میں ہے یا حکومت میں ہے تنگ آگئے ہیں اور میرے اور آپ سے بھی تنگ آگئے ہیں ہم جب بیٹھ کے قوانین ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ابھی جا کے نکلو یہ شخص جو آپ کا کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے جس آج بھی کی بھی بیس ہزار سے چالیس ہزار کے بریکٹ میں تنخواہ ہے اس کو اس صفحہ جو بجلی کا بل آیا ہے وہ رو رہا ہے کسی کا گیارہ ہزار ہے کسی کا تیرہ ہزار ہے اب تنخواہ ہے تمہاری پچیس ہزار یہ بل دینے کے بعد اپنے بچوں کی فیز دو دو وقت کی روٹی چلاو کیا کرو یہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں ہم قانوندان بنے بیٹھے ہیں یہ تو ہے نا بات آپ کو قانون کا اتنا پتہ ہے تو یار سکرین پہ کیوں بیٹھے ہو جو کالا کون پاؤ تیت ازاز صاحب ونگو امیر ہو جاؤ جو ہمارا کام ہی نہیں ہے ہمارا کام ہے جو آپ وہ درست کہہ رہے ہیں سب سے بنیادی بات یہ کہ یہ سوچ ہی حواقت ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو قانون کے گھیرے میں لے کر قلدم یا مٹا سکتے ہیں یا ملٹ وے کر سکتے ہیں یہ تو آپ ایک سپیسیفک پارٹی کی بات کرتے ہیں نا بھائی صاحب بہت سارے لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جنرل زیاالحق کے دور میں اکتوبر سیونٹی ایٹھ سے لے کر نائنٹین ایٹی فائیو تب جب تک کہ غیر جماعتی الیکشن نہیں ہوئے تمام سیاسی جماعتیں قلدم تھیں باقی یہ بیان پہ بیان دیے چلے جا رہے ہیں آپ یہ آج کل کے جو موڈرن بچے ہیں نا یہ بہت پوریٹیکلی کریکٹ زبان پہ بہت زور دیتے ہیں اچھا ان بیچاروں کے پاس تھا کچھ نہیں جب سے آئے تھے نا یہ گورنمنٹ میں تو یہ نحوست کی علامت تصبر ہو رہے تھے مہنگائی پیٹرول یہ وہ کل ان کے ہاتھ ایک آگئی یہ کھیس تو وہاں پہ ہماری ایک کمیونٹی ہے جو بیچارے عموماً بہت جو ہے نا بیچارے بے بس اللہ چار ہوتے ہیں تو ہمارے معاورہ ہے کہ اس کمیونٹی کے ہاں اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں مڈے نو چم چم کے مار گئے ہیں ہم تو ان کے ہاتھ کر سچ اب یہ آیا ہے نا ایک پریس کانفرنس دوسری پریس کانفرنس بائیس سے نکالنا کیا ہے میرا خیال ہے خام خاکہ خام خاکہ یہ ہائپتے رہے ہیں دیکھئے ایک سیدھ اسی بات ہے الیکشن کمیشن نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئی مس سے کہ وہ ایک بڑی اس کے بعد میں ہم بعد میں بات کریں گی میرا اپنا خیال ہے کہ پی ایچ کی آئی بی اس کو انڈر پلے کر رہی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جی وہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے اس میں سٹیٹ بینک آف آکستان سے آداد و شمار لیے گئے ہیں اور اس طور میں لیے گئے ہیں جب یہ خود حکومت میں اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک کیس بیلڈ کیا ہے وہ کیس بیلڈ کرنے کے بعد انہوں نے شو کاؤس نوٹسز ایشیو کیے تو ایک پروسس شروع ہوا ہے بہتر یہ تھا کہ آپ پہلے انتظار کریں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس شو کاؤس سے کیسے ریاکٹ کرتی ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ اس کی بات ہے لیکن یہ کہ کان کاتا نہیں اور لیڈ بدھوڑے والا یہ چکر ہو گیا یہ زیادہ ریلائے کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا حریف عباسی صاحب نے بھی یہ کیس کیا ہے یہ اسی کیس کے اندر یہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ ان کی جب تا الیکشن کمیشن سے تفتیش کروا لیں اللہ آپ کا بھلا کرے تو اس پہ بنیاد بنا کے تو دیکھیں آج کے دور میں اس پہ بنیاد بنا کے اپنی امید باندھنا بھی تو حماقت ہے کیونکہ حال ہی میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ باز لا شعوری غلطی ہو سکتی ہے جس پر شعوری طور پر ری ویزٹ کیا جا سکتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ساکف نصار صاحب نے وہ جس پہ یہ دندناتیں پھر رہے ہیں وہ حنیف عباسی کے حوالے سے جو فیصلہ لکھا ہو اس میں کوئی لا شعوری غلطی سرزد ہو گئی ہو اور اس پہ اب جب کانچنسلی غور ہو تو پتا چلے کہ نہیں یار وہ کو مناسب نہیں تھا تو اتنا زیادہ ایک ابھی حالیہ فیصلے کے ہوتے ہوئے اس طرح کی ہائٹ بیلڈ کرنا کیوں کہ آپ کے پاس اور کچھ ہے نہیں ابھی لوگوں کو بتانے کے ذلف کار علی بھٹو صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی انیس سو چوہتر قتل اس کو توجہ سے ہی نہیں لیا کیونکہ بھٹو صاحب اس وقت اپنی شہرت اور طاقت کے حوالے سے آسمانوں پر تھے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ انیس سو ستت تک میں کام آئی اور اس کا انجام ہم سب نے دیکھا میری دانست میں کل جو الیکشن کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس کی حالیہ پاکستان کی تاریخ میں پروز ترین جو ریزم لنس ہے وہ اپریل دو ہزار چھے میں پاناما دستاویزات کا آنا تھا جن کے آنے کے بعد تین چار مہینے تک یہ جیسے آمر کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم دیکھ والے سٹیٹ آف یہ بلکل اسی موڈ میں ہے ہائپ کریٹ کرتی ہے پی ایم آلین بہت غیر ضروری صرف ہائپ نہیں ایک اگریسیو پولیٹکس نظر آ رہی ہے ان کی طرف سے یہ سوٹ کرتا ہے یا یہ الٹا پڑ جائے گا کوئی جماعت اپنی مقبولیت کی کتنی انتہا پہ بھی پہنچی ہو اس کو مظاہرے سے ایک دن پہلے کیا اس کی موڈیٹی نظر نہیں آتی تمہیں یاد نہیں ہے موترمہ جو ہیں جب پہلی مرتبہ انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا تھا تو بندہ ہی نہیں آئے تھے یاد ہے نا اور انہاں کہ اس وقت تو وہ بہت ہائٹ پہ تھی اس کے بعد کیا ہوا اسے سبق سیکھ کر انہیں یاد ہے تمہیں اچھی طرح اپنے ایف ایڈ کے گھر سے انہیں راول پنڈی جانا پڑا تھا جہاں جا کے گرفتہ رکھیں اب میں یہ کہتا ہوں جی دیکھیں وہ شخص بہت ہی متاثب ہوگا سیاسی طور پر جو اس وقت یہ نہ تسلیم کرے کہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی مقبودیت کے عروج پر اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو اگر باہر رانہ ہے اور وہ بھی یہ جو رانہ کیا بھی سانگا رانہ سانگا اس شہرت کے ہوتے ہوئے کچھ تو موپلیزیشن لوگوں کا وہ دل بڑھانا انہیں کہ بھئی بھگا آئیم یہ آئیم اے بھائی صبح بہن بہن پہنچنا میں ادھر لاہور سے چل رہا ہوں انہوں نے تو ابھی تک یہ نہیں کہا کہ آئیم لیونگ لاہور تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ صبح کہیں گے تو ورز کریں کہ صبح لوگوں نے کومیٹمنٹس کی ہوئی ہیں بغیرہ بغیرہ تو میرا اپنا خیال ہے جی یہ اور دوسرا میرا یہ بھی خیال ہے یہ جس ٹینجنٹ میں ہے نا ابھی یہ ابھی ٹینجنٹ مجھے میرا خیال ہے خان صاحب بھی وہاں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں مجھے شب پڑھا جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کی طرف بھی ان کی طرف سے مکس سکنل آتی ہیں ایک طرف سے کوئی جو ملٹپل ان کے پاور سینٹرز ہیں نا ایک طرف سے وہ سخت بیان آجاتا ہے دوسری سے درمیان آجاتا ہے تیسری سے بالکل نرم آجاتا ہے ہم تو یہ یہ میں منتق سمجھنا چاہ رہا ہوں ان کی سیاسی یہ کوئی عقل مندی والی اس کی سٹیٹیجی نظر آتی ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جانبات یہ ہے سب سے پہلے تو جو عسکری والی بات ہے نا تو بے ساتھ عسکری سیمٹ بغیرہ کی گفتگو کر سکتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے دیکھیں ہے یعنی کہ یہ اللہ کرے کہ یہ پروگرام جاری رہے ٹھیک ہے نا تو اس کو چھوڑے ادھرنایاں ہوتے لیکن میں آپ کو صرف ایک بات نہیں میں آپ کو صرف کہ آپ ہی کو آپ تو مجھ سے زیادہ ہسٹری کو بہت غور سے پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں وہ برٹش امپائر جب ہوتی تھی انہوں نے ایک ٹاو میں جات کروائی تھی ماسٹرلی انیکٹیوٹی جو بڑی پار ہوتی ہے نا اس کا انیکٹیو ہونا بھی ماسٹرلی انیکٹیوٹی ہوتا ہے ہیگمانی آف پار اس دا ریل پار ویر ایس دا ہیگمانی آف پار ایتھے گھل مکا یہ باقی آجائیں عدالت پہ عدالت کو بڑی محلت سے آکے عزیز دوست اور میرے عزیز جاند دوست چودری اعتزاز حسن صاحب نے ریاست ہو کی ماں کے کہتے کہتے افتحار چودری صاحب نو اس زمانے دارانہ سانگا بناتا سی ڈالر کام ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ بیانیاں آئے بدل جائے گا ان کی گونڈ گورننس کا آپ یار اچھی طرح جانتے ہیں میں ایکنومکلی ٹریٹ ہوں لیکن جارنریسٹوں کو آپ کو پتا ہے جیک آف آر ٹریڈ ہونے کی اٹیمڈ کرنی جائیے دیکھو یہ جو ڈالر کی پرائیس پڑی تھی نا اس میں بہت زیادہ جو ہے ان کی اپنی ہماقت بھی شامل ہے مثال کے طور پر ان کو یہ بہت پینک تھا کہ جی پیٹرول اور مہنگا نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا جی ہر صورت ہم نے پنتالیس دن کا ذخیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یعنی موٹی موٹی بات ہے اب آپ اس میں یہ ہماقت کیا کر رہے ہیں اس وقت افیشیر ریڈ ڈالر کا چاہ رہا تھا دو سو بیس انہوں نے سپیکولیٹیو جو بائنگ کی تو بینکوں کے ذریعے جو انہوں نے یعنی پرائیس کوٹ کی ووٹی بھی ٹو ٹری فائیو سے لے کر ٹو فورٹی تک اب ظاہر ہے آپ بینکرز کے ذریعے جب آپ فیوچرسٹک بائنگ کر رہے ہیں تو بینکروں کا اپنا مافیا ہوتا ہے